السلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے ہیں جس سب ہوفیلی سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک میری یوٹیوب چینل جی تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ بہت زیادہ کوئی اس طرح کے کھانے نہیں کہ پوریاں حلوے اور یہ ساری چیزیں یقین کریں گھر میں کوئی نہیں کھاتا اس لیے میں نہیں بناتی ورنہ میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں اس طرح کی ریسپیز آپ لوگوں سے شیئر کروں اور ما شاء اللہ سے میری کوکنگ بہت اچھی ہے اور میں کر لیتی ہوں تو ٹھیک ہے ماسٹر شیف نہیں ہوں لیکن ما شاء اللہ کوکنگ میری اچھی ہے اور میں سب کچھ بنا پی لیتی ہوں لیکن وہی مسئلہ کہ گھر میں اگر کسی نے نہیں کھانا وہ میں نے خود کھا کھا کے تو اپنا ویٹ جو نہیں بڑھانا اس لیے میں نہیں بناتی لیکن آج میں نے سوچا تھا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دیسی ناشتہ جو ہے نا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ یہاں پر میں نے لیا ہے بیشن میدہ لیا ہے سوری میدہ لیا ہے اور تھوڑا سا میں اس کے ساتھ آٹا لیا ہے میں نے اتنا سا لیا ہے کہ میں نے صرف ہم فائیو لوگ ہیں گھر کے پانچ لوگ ہیں تو پانچ ہی اس سے جو ہے نا وہ بنے گی پوریاں صرف پانچ پوریوں کا آٹا تقریباً میں نے گندائے اندازے سے اور پانچ پوریاں بنے گی اس میں میں نمک ڈالوں گی حسب زائی کا جتنا آٹا ہے اس کے لحاظ سے آپ تھوڑا سا آئل ڈال لیں اور تھوڑا سا نمک ڈال لیں یہ دیکھیں میں نے تقریباً وان انا ہاف ٹیبل سپون جو ہے نا آئل کا میرے پاس میں نے اولیو آئل ڈال لیا ہے آپ کے پاس جو بھی ہو وہ ڈال لیں اور وان انا ہاف جو ٹیبل سپون ہے وہ ہی میں اس کے اندر یوگرٹ ڈال رہی ہوں جو آپ کے پاس یوگرٹ ہے وہ آپ اس میں ڈال لیں تو اس کو میں اچھی طرح سے جو ہے نا گوند کے راکتوں گی آٹے کو تو نہ آپ نے اس کو زیادہ ہارڈ کرنا ہے نہ آپ نے اس کو زیادہ نرم رکھنا ہے بس نارمل اچھا جو آٹا ہوتا ہے وہ آپ نے اس کو گوند لینا ہے تو یہ دیکھ لیں میں نے ماشاءاللہ سے آٹا یہاں پر گوند لیا ہے تو درمیان میں ابھی میں آپ لوگوں سے کہہ دوں کہ پلیز آپ لوگ جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میں انشاءاللہ تعالی سے اچھے اچھی ویڈیوز سب لے کے آؤں گی ککنگ کی اور بیکنگ کی بھی کوشش کروں گی کہ بیکنگ کی بھی لے کے آؤں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کھاتے نہیں ہیں گھر میں تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ نہ میں اس طرح کی کوئی چیز بناوں جو کہ اتنے دن فود ضائع ہو اور آج کال تو ویسے بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہر طرف ہر کنٹری میں کیا کیا کتنی مہنگائی ہو رہی ہے ہر طرف اور لوگوں کے پاس کچھ اتنے غریب لوگ ہیں پاکستان میں کے کھانے کے لیے بھی ان کے پاس نہیں ہے تو یہ سوچ کے پھر میں کہتی ہوں کہ یہاں پر رہ کے پھر آپ نے فود ضائع کرنا ہے تو بہتر ہے کہ آپ اتنا ہی بناو جو کھا لیں اور وہ بناو جو آپ بھی کھا لیں اور آپ کی فیملی بھی کھا لیں یہ سوچ کے نہیں بناتی تو یہ دیکھ لیں یہاں پر میں نے میرے پاس انین جو تھے نا مارکیٹ والے وہ پڑے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں ڈالے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ادرک لسن اور سبس میچے یہ ساری چیزیں میں نے ڈال کے ان کو گرائن میں ڈال کے میں نے چوب کر دیا تھا ادھر میں نے تھوڑا سا نمک ڈالا ہے تو سوری نمک نہیں اس میں میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے اور اس میں زیرہ ڈالا ہے اور ایک کڑی پتہ ڈالا ہے ٹیسٹ کے لیے تو یہ ساری چیزیں جو میں نے چوپر میں ڈال کے چوب کی تھی وہ ساری میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور یہ جو میں نے لیا ہے نا انین جو میں لیا ہے میں نے مارکیٹ سے ان کا یقین کرے اتنا اچھا ٹیسٹ ہے نا حالانکہ یہ پیکٹ میں تھے پھر میں نے کنٹینر میں ڈالے لیکن کنٹینر میں سے جب آپ اس کا ڈھکن کھولتے ہیں نا اتنی اچھی خوشبو آتی ہے اتنے اچھے یعنی کہ ہیں آپ گھر میں بھی حالانکہ فریش تو ظاہری بات ہے ہم ہمیں پتا ہے کہ فریش چیز تو فریش ہوتی ہے جو ہم گھر میں اگر فریش ڈال کے بناتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ یقین کرے بہت ہی نائس ہے تو وہ ڈالیا یہ دیکھ لیں میں نے جو نارمل سپائسز ہوتے ہیں یہ میں پاس چنہ مسالہ پڑھا ہوا تھا یہ تھوڑی سی کٹی ورچیں دھنیاں حلدی اور نمک یہ میں نے ٹیسٹ کے لحاظ سے جو ہے نا جتنا جتنا آپ نے بنانا ہے تو وہ اس کے اندر میں نے ساری چیزیں ایڈ کر دیا مسالے میں تو اس کو اچھی طرح سے میں بھون لوں گی اور بھوننے کے بعد اس کے اندر پھر میں چنہ میں میں نے کل بوائل کر کے رکھے تھے وہ میں نے فریج میں رکھ دیئے تھے میں نے کہا میں پہلے بوائل کر لیتی ہوں میں دو دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ میں آپ لوگوں سے یہ ریسپی شیئر کروں تو کل بھی جیسے کہ آپ نے اگروں نے میری کل والی ویڈیو دیکھی ہوگی تو گڑ والے چاول بان گئے تھے گھر میں کیونکہ جو میں رات والی دن ہمارے گھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے گھر میں لازمی ختم دیا جاتا ہے جو ہم لوگ ہم لوگوں سے بچھڑ گئے ہیں ان کے لیے ہمیشہ ہم ختم دیتے ہیں تو اس کے لیے میٹھا بھی ضرور ہی بنتا ہے کھانا بنتا ہے اور پھر میٹھا بھی ضرور بنتا ہے فروت رکھا جاتا ہے دودھ رکھا جاتا ہے ساری چیزیں رکھ کے تو پھر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ میں مجھے پتا ہے کہ جیسے میں نے سنا ہے کہ وہ لوگ ہر تھرسڈے کو ویٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے یا جو ہمارے ریلیٹیو ہیں وہ ہمارے لیے کچھ بھیجتے ہیں یا نہیں بھیجتے اب اس یہ سوچ کہ ہم ہمیشہ سے ہی میں نے اپنی امی کے گھر سے ہمیشہ سے یہ دیکھا تھا کہ ہر جو میں رات کو دیتے تھے تو میری گھر میں بھی یہ ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے تو یہ دیکھ لیں یہاں پر میں تھوڑی سی ٹماتر پیسٹ بھی اس میں ایڈ کی تھی کیونکہ بلکل بھی کلر اس طرح یا لائک بلکل وہ ہلکا ہلکا کلر لاغ رہا تھا لیکن میں اس کے اندر تھوڑی سی ٹماتر بھی آپ فریش ایڈ کر سکتے ہیں ان کو بلینڈ کر کے لیکن میں نے اس کے اندر صرف تھوڑی سی ٹماتر پیسٹ جو ہے نا ون ٹیبل سپون تقریبا وہ ڈالیا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ چنے ہیں یہ میں نکال کے بوائل کیوں اور چنے بلکل معاشرہ سے اچھی طرح سے بوائل ہوئے ہیں تو تھوڑا سا میں نے چنوں کا پانی بھی راکھ لیا تھا کیونکہ زیادہ پانی میں نے تھوڑا سا پانی بچا تھا وہ میں نے راکھ لیا تھا تو یہ میں نے اس کے اندر ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں ابھی تو یہ دیکھے پانی جو بچا ہوئے ہیں ابھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ چنے سارے ڈالوں یا نہیں ڈالوں کیونکہ اگر اب بچے نہیں زیادہ شوک سے کھائیں گے تو پھر وہ پڑے رہیں گے تو اس لیے پھر میں یہ سوچ رہی تھی لیکن سارے ہی ڈال دیئے تھے کہ چلیں کچھ نہیں ہوتا دو دن ایک دن پڑے بھی رہیں گے خیر یہ کوشش تو یہی کرتی ہوں کہ کھانا اتنا ہی بنے جو کہ آپ کے ختم ہو جائے جلدی سے نا تو لیکن پھر میں نے ڈال دیئے تھے سارے تو ما شاء اللہ سے اتنا اچھا ٹیسٹ بنا تھا وہی سوور تو میں بعد میں کھا رہی ہوں یقین کریں ما شاء اللہ سے بہت ہی نائس بالکل وہی ہوتل سٹائل والا جو ہم صبح دیسی ناشتہ کرنے کے لئے یہاں پر جاتے ہیں جیسے چٹن چیٹ پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے میں نے ایک ویڈیو بھی آپ لوگوں سے شیئر کی ہوئی ہے انہوں نے پراتھے علو کے پراتھے دیئے تھے آئی تنک ساتھ میں ہم نے لئے تھے ان سے تو علو کے پراتھے نہیں پھر میں نے بنائے میں نے صرف حلوہ پوری اور چنے جو تھے نا وہ بنائے تھے میں نے تو ما شاء اللہ ساری چیزیں یقین کریں آپ نے آپ دیکھیں کہ تو آپ کو پتا چلے گا کہ بہت ہی نائس بنے تھی بہت ہی اچھی ساری چیزیں میں نے تھی تو یہ میں اس کے ساتھ تھوڑے سے نہ ان کو کار رہی میں اشکار رہی ہوں میں اشر کے ساتھ تھوڑے سے چنے ویسے تو گلے میں ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں کہ جب ہم باہر سے چنے لے کے آتے ہیں تو ان کے عادے بیچ میں ہی میش ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ خود کرتے ہیں یہ کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ ایک تو وہ اچھے لگتے ہیں اور ایک اس کی گریوی بہت اچھی بن جاتی ہے تو یہ تھوڑے تھوڑے میں اس کے اندر میش کر دوں گی تاکہ اس کی گریوی اچھی سی بن جائے تو میں فل ویڈیو جو ہے نا آپ لوگوں سے مکمل جو ہے نا وہ پوری جو ہے نا شیئر کر رہی ہوں میں ویڈیو کو تیز نہیں کر رہی اکثر ویڈیوز میں میں یہ کرتی ہوں کہ میں تیز کر کے ویڈیو آگے کر دیکھے زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن یہاں پر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے شیئر کر رہی ہوں جو کہ میں خود بناتی ہوں جیسے تاکہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے کس طرح بنائی تھی جیسے تھے بہت سے لوگوں کو میری بہت سی بہنوں کو خود بھی بنانی آتی ہیں یہ ساری چیزیں یہ یہاں پر میں نے املی کا پانی جو ہے نا املی کا پلپ جو رکھا تھا تھوڑا سا وہ میں نے اس کے اندر ڈالا ہے اس سے اتنا نائس ٹیسٹ تھا یقین کریں چنوں میں بہت ہی نائس ہے آپ اتنے زیادہ کھا نہیں سکتے ظاہری بات آپ نے اتنے ہی کھانے ہی وان سرونگ جو آپ کے آپ سے کھائی جائے گی لیکن چنیں واقعی بہت ہی ٹیسٹی تھے ساری چیزیں بہت اچھی ماشاء اللہ سے بنی تھی تو یہاں پر تقریباً یہ تیار ہو گئے تھے تو یہاں پر میں نے تھوڑی سی کسطوری میتھی جو تھی نہ ہاتھ سے نہ اچھے مسل کے ہاتھ سے تو میں نے اس کے اندر ڈال دی تھی تو ماشاء اللہ سے بہت ہی اچھے چنیں بنے تھے تو آپ لوگ ایسے کریں نا پلیس جلدی سے جا کے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں شیئر کر لیں لائک کر دیں اور بیل آئیکون کو بھی جو جو کرنے والی ساری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ پلیس کر دیں جلدی سے بہت ہی نائس چنیں بنے تھے یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بلکل اس طرح بنے تھے جس طرح ہم بازار سے لے کے آتے ہیں اس پہ میں نے کوری انڈر وغیرہ نہیں ڈالا تھا کیونکہ بچوں کو نہیں پساند ہوتا وہ کہتے ہیں موما کوری انڈر نہ ڈالو ہر وقت جب بھی جو میں ڈش بناتی ہوں انہوں نے یہی بولنا ہوتا تو اس لیے پھر میں نے نہیں ڈالا تھا میں نے سوچا تھا کہ چلیں نہیں میں ڈالتی نا اوپر سے یہ دیکھیں یہاں پر ہم میں ہلوے کی تیاری کرنے لگی ہوں چلیں میں نے رکھ دی ہیں سائیڈ پر کیونکہ تیار ہو گئے ہیں تو یہ میں بتا رہی تھی یہاں پر کہ جتنی ہی کونٹیٹی میں ہم سوجی لیں گے اتنی ہی کونٹیٹی میں ہم چینی لیں گے اور اسی برطن کے لحاظ سے ہم ڈبل جو ہوگا نا وہ ہم ڈالیں گے پانی اس کے اندر لوگ تو ویسے کہتے ہیں کہ ہم اتنی ہی کونٹیٹی میں آئل بھی ڈالتے ہیں لیکن میں آئل ہمیشہ کام ڈالتی ہوں کیونکہ آج کل تو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہر کی سید کتنی خراب ہے اور اس طرح کی چیزیں کھا کے تو اور بھی خراب ہو جاتی ہے اور آئل آپ زیادہ ڈالو تو وہ تو پھر بلکل ہی آپ کی سید پر برہی اثر ڈالے گا اس لئے آئل میں ہمیشہ ہی کام ڈالتی ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ بلکل برابر کا آئل بھی اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنی سوجی ہوتی ہے یا جتنی چینی ہوتی ہے یہ پانی میں نے ناپ کے راکھ ہے اس کا ڈبل تو اب میں اس کو اچھی طرح ہلکی آنچ پہ جو ہے نا اس کو براؤن کر لوں گی صحیح کر کے جی تو سوجی کو ہمیشہ جو ہے نا ہلکی آنچ پہ ہی براؤن کرنا چاہیے زیادہ تیز آنچ پہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ ہلکی آنچ میں کرو گے آجتہ ایسا سے سوجی پھولے گی اور اس کی خوشبو جیسے آنے لگے گی نا پھر آپ کو اگر آپ ایک دام سے تیز آنچ پہ کرو گے تو وہ اگرام سے جال جائے گی اور یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں نے کچھ لوگ اندر اس کے جہاں کیونکہ ہم باعث سے جو ہلوہ کھاتے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کلر ایڈ کرتے ہیں اس کے اندر فوڈ کلر تو میں نے پانی کے اندر ایک پینچ جو ہے نا ڈال لی ہے میں اس کے اندر ویسے پہلے بیچ میں ایڈ کرنے کے بجائے میں نے پہلے ہی پانی کے اندر ایک جو نا پینچ ڈال لی ہے اور اب میں نے شگر اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے شگر کو مکس کروں گی ہلکی آنچ کار لوں گی تھوڑی سی کیونکہ جب اس وقت پانی ڈالتے ہیں تو ایک دم سے وہ ساتھ ہی لگ جاتی ہے چینی کیونکہ ڈالی ہی ہوتی ہے تو اس کو بڑے طریقے سے یہاں پر یہ سٹیپ جو ہوتا ہے نا اس کا تھوڑا ساتھ طریقے سے کرنا ہوتا ہے کہ میں جو ہمیشہ ہلکی آنچ کار لیتی ہی تھوڑی سی اور یہ دیکھیں ایک پینچ میں نے ڈالا تھا پانی اور یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں یہاں پہ کتنا پاک رہا ہوتا ہے تو اس لیے آنچ تھوڑی سی ہلکی کار لینی چاہیے تو ابھی حالانکہ میں نے ہلکی کار لی تھی پھر بھی مجھے ایسے سٹاک لاغ رہی تھی جیسے چمچ ہلاتے ہوئے بیٹ میں سٹاک ہو رہا ہے کیونکہ چینی وغیرہ اسی وقت ڈالی تھی تو یہ دیکھیں یہ اتنا کلر بلکل میں نے ایک پینچ ڈالا ہے کیونکہ ہم لوگ جب باہر کھانا کھانے جاتے ہیں ناشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے پاس بھی بلکل اسی سٹائل کا جو ہوتا ہے نا وہ بلکل ایسا ہی جو ہوتا ہے ہلوہ ہوتا ہے اسی کلر میں ہوتا ہے ماشاءاللہ سے اب صرف اس میں یہ ہے کہ ان کا ان کے پاس تھوڑا اوئل زیادہ ہوتا ہے لیکن میرا آپ جب دیکھیں گے بلکل ڈرائی لگے گا آپ کو کہ میں نے اوئل اس میں زیادہ نہیں ڈالا تو چنے تو ہمارے پہلے تیار ہوئے ہوئے ہیں تو اب بھی ہمارا ہلوہ بھی تیار ہو جائے گا اور ساتھ ہی پھر ہم گرم گرم پوریاں نکالیں گے اور پھر ہمارا جو ہے ناشتہ جو ہے نا دیسی ناشتہ جو ہے وہ ماشاءاللہ سے کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہ جتنا میں نے بنا لیا ہے اپنی طرف سے میں نے یقین کرے بہت ہی کام بنایا ہے وہ میری حزبن کہتے ہیں کہ تیرا ہاتھ ہو لانی رہتا ہے کہ تو جو بھی چیز بناتی ہے بہت زیادہ بنایا ہے حالاکہ میں اپنی طرف سے بہت کم بناتی ہوں لیکن وہ پھر بھی بتا نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ میں بناتے ہوئے اپنی طرف سے آج بھی میں نے بہت کم کوشش کی ہے لیکن پھر بھی آپ یقین کرے جتنا بن گیا ہے نا یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چنے بھی اور یہ حلوہ بھی آٹھ دس لوگوں کے لیے کافی ہے جتنا نارمل ہم باہر ناشتہ کرنے جاتی ہے اور وہاں سے جتنا سہاں میں وہ دیتے ہیں یہ لاکھ بات ہے کسی کو پسند ہے تو وہ زیادہ کھا لیتا ہے حلوہ تیار ہو گیا تھا ماشاءاللہ سے اب یہ دیکھ لیں میں نے کہا تھا نا کہ میں نے اندازہ سے تقریباً پانچ جو ہے نا وہ بنا لی ہیں کیونکہ ہم پانچ ہی گھر کے افراد ہیں چھوٹے بیٹے نے تو ویسے ہی نہیں کھانی تو ابھی بھی حالانکہ میں وائس آور بعد میں کھا رہی ہوں ابھی بھی دو پوریاں بڑی ہوئی تھی پانچ میں سے دے لیں ہم پانچ افراد ہیں گھر کے کشف کو میں نے سینڈ کی تھی اس کی ویڈیو تھوڑی سی تو وہ کہہ رہی تھی مجھے ممہ بہت گریونگ ہو رہی ہے کیونکہ وہ جوب پہ تھی تو میں نے اسے کہا کہ جب تم گھارا ہوگی تو پھر آکے کھارا آکے کھانا یہ دیکھیں پوریاں اب پوریاں آپ اس طرح کی تھی نا یقین کریں یہ نہیں کہ بہت زیادہ خستہ جیسے ہوتی ہیں کہ وہ ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہی ہیں یا اتنی وہ سخت کہ وہ آپ سے ٹوٹے جائی کیونکہ کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے ہم کھانا اگر بائل ناشتہ کرنے جاتے ہیں کبھی کبھی ایسی بھی ہوتی ہیں یا کسی کے گھر پہ جاتے ہیں یا اپنے ہی گھر میں کبھی کبھی ایسی بھی بن جاتی ہیں کہ وہ مطلب ایسے یا تو بلکل خستہ ہو جاتی ہیں تو یا بلکل اتنی وہ سخت ہو جاتی ہیں کہ وہ توڑتے ہوئے جیسے بلکل پلاسٹر کی طرح جیسے فیل ہوتی ہیں لیکن ماشاءاللہ سے آج والی جو پوریاں تھی ہیں ایک دو دفعہ میرے سے بھی کبھی کبھی ایسی ہو جاتی ہیں ظاہرہ ہمیں انسان ہے انسان سے غلطی ہو جاتی ہے تو لیکن آج کی پوریاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی نائس بنی تھی بہت ہی اچھی بنی تھی خستہ بھی تھی اور اس طرح بھی نہیں تھی کہ بلکل یہ آپ کے ہاتھوں سے نکل نکل کے جا رہی ہیں یا کھائی نہیں جا رہی ماشاءاللہ سے بہت ہی نائس بنی تھی تو کچھ ماما مجھے بہت کریونگ ہو رہی ہے میں نے اس کو کہا کہ ابھی گھار آگی تو پھر آ کے کھانا یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے پرچکٹ بنی ہے تو بہت ہی نائس بنی تھی آپ لوگ بھی بنائیں انجوائے کریں تو کچھ گھروں میں تو مجھے پتا ہے کہ اکثر بنتی رہتی ہیں بریانی بنتی رہتی ہے اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ بنتی رہتی ہیں لیکن ہمارے گھر میں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بریانی تو کبھی کبھی سال کے بعد ہی بنتی ہے شاید کوئی فنکشن ہو یا گھر میں کوئی ایوینٹ ہو یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہو یا کوئی سپیشل ہی کبھی کوئی مہمان آ رہا ہے یا کوئی مسئلہ ہے تا ببرنا بریانی نہیں پلاؤ ہی بنے گا تو بعض گھروں میں میں نے دیکھا میری اپنی فرینڈز بھی ہیں ان کے گھروں میں بھی اکثر وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کی ایوری فرائی ڈے یا کوئی نا کوئی ڈے انہوں نے فکس کیا جس دن ہمارے گھر بریانی بنے گی آپ لوگ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں کس کس کے گھر میں یہ چلتا ہے لیکن ہمارے گھر میں تو نہیں میرے بچے نہیں کھاتے شوک سے وہ پلاؤ کھاتے ہیں وہ بھی اپنی مرضی سے مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے چینج کر کے کل میں نے یہ بنائے یعنی پورے ویک میں کیا کیا بنائے تو پھر اس لحاظ سے میں ایک دن یا دو دن کے لیے پلاؤ ایک دن ہی بنتا زیادہ نہیں بنتا تو وہ بنا لیتی ہیں تو یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنا نائس ہے آپ یقین کریں آپ کھائیں آپ چیک کریں میں آپ کے لیے چیک کرتی ہوں میں آپ کے لیے بناتی ہوں بھی نوالہ بناتی ہوں چلیں اور اس کا بھی پوری کا بھی اور اس کا بھی آپ لوگ کھائیں اور اس کا تیز چیک کریں تو بنائیں اور خود بھی انجائے کریں اپنے فرینڈز کو اپنے اپنی فیملی کو بھی بنا کے دیں تو اور مجھے بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی تھی اور میری آج کی ویڈیو یہی تک تھی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اپنا بہت بہت خیار رکھیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ دیکھ لیں یہ میں نے نوالا بنایا ہے ماشاءاللہ اتنی نائس پوری سب کچھ اتنا گرم گرم ایسے لگ رہا ہے کہ میں کہیں پہ ناشتہ کرنے آئی ہوئی ہوں تو یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے لئے ہے لیکن کھا میں رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہے اب دوسرا میں ہلوے کے ساتھ ایک کھاؤں گی ساتھ میں میں نے اچار بھی رکھا ہے وہی سٹائل جو ہم ناشتہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو یہ دوسرا بھی آپ لوگوں کے لئے ہے تو کھائیں انجوائے کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت بہت خیال رکھیں میری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ کسی نئے بلوگ کے ساتھ کسی نئے انداز کے ساتھ انشاءاللہ اوکے بائے اللہ حافظ